مولا فرماتے ہیں اگر بوڑے سے پوچھو تمہاری زندگی کیسے گزری کہے گا خواب کی طرح جوان سے پوچھو تمہاری زندگی کیسے گزری کہے گا خواب کی طرح مولا فرماتے ہیں جو زندگی خواب کی طرح گزر جاتی ہے اس زندگی کے لیے اپنی عبدی زندگی کو تباہ و برباد نگیا کرو آج مسئلہ یہ ہے ہماری معبت کا میعار بدل گیا ہماری نفرت کا میعار بدل گیا ہماری پسند اور ناپسند کا میعار بدل گیا جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو حلو بیت پسند نہیں کرتے تھے جن چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں ان چیزوں سے حلو بیت نفرت نہیں کرتے تھے ہماری زندگی کا جو آج اسٹیٹس ہے وہ نہیں ہے جو حلو بیت کی زندگی کا اسٹیٹس تھا مولا علی کے لیے یہ باعث باعث سے پرواہ نہیں تھی کہ مولا بڑے گھر میں رہے یا چھوٹے گھر میں رہے مولا علی کے لیے اگر کوئی باعث چیزیں باعث سے عزت تھی مولا ایک ایسے گھر میں رہنا چاہتے تھے جو گھر اطاعت خدا کے سائے میں بنا ہو آج ہماری پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے آج جوان جب نوکری ڈھونڈنے جاتا ہے تو کس چیز کو پسند کرتا ہے آج جب پیسہ کمانے کے پیشے جاتے ہیں ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں ہماری پسند اور ناپسند کو بنا کون رہا ہے کیا آلی بنا رہے ہیں یا ٹی وی بنا رہا ہے یا معاشرہ بنا رہا ہے یا دوست بنا رہے ہیں ہماری پسند کیا ہے اگر مالدار بن گیا تو میں کامیاب ہوں اگر بڑی گاڑی مل گئی تو میں کامیاب ہوں جوان کی پسند کیا ہے اگر خوبصورت بیوی ملی تو میں کامیاب ہوں خادون کی پسند کیا ہے کہتے ہیں اگر مالدار شوہر ملا تو میں کامیاب ہوں لیکن سیدہ سے پوچھئے کہ آپ کی پسند کیا ہے کتنے رشتے آئے سیدہ کے لیے لیکن سیدانے کا سیدہ کی پسند ہی آئے اگر مال نہیں ہے تو نہ ہو بس عزتدار ہو لوگوں کی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں کیونکہ لوگ عزت گاڑی کو دیتے ہیں لوگ عزت مال کو دیتے ہیں لوگ عزت پیسے کو دیتے ہیں اور یہ جلان اتنا بے وخوف ہے یہ مذرک اتنا بے وخوف ہے یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو میں عزتدار بن جاؤں گا یہ عزت تمہیں نہیں دی جا رہی یہ اس لوہے کو دی جا رہی ہے یہ عزت کچھ کاغذ کو ٹکڑوں کو دی جا رہی ہے لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں فرمایا ہمارے چہنے والے ایسے ہیں اگر دنیا کا مال اور دولت انہیں دیا جائے اگر آج امیر ہوں اور کل فقیر ہوں ان کے چہرے پہ ذرہ برابر شکن نہیں آتی کہ ایسے ہائے کہ رات کو سوئے تھے ان کے کاندوں پر دمچھر کے پر تھے اور صبح اٹھے ان کے کاندوں سے دمچھر کے پر گر گئے اور فرمائے ایسے شیعوں کو دیکھنے کے لیے میں امام مشتاق ہوں کہ ان کی زیارت مجھے کب ہوتی ہے کچھ وہ ہیں جو مولا کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ وہ ہیں جن کو علی عبی طالب دیکھنا چاہتے ہیں مولا علی بڑی عجیب نشانیاں بتاتے ہیں فرمایا لوگوں کی سوچوں سے پتا چلے گا کہ یہ علی والے ہیں کہ نہیں ہیں نہ ان کے کپڑوں سے پتا چلے گا نہ ان کے ہلیوں سے پتا چلے گا نہ ان کے چہروں سے پتا چلے گا ان کی سوچ سے پتا چلے گا ان کی زندگی کے فیصلوں سے پتا چلے گا اس نے ستہ سار پچاس سال بیس سال جو زندگی گداری اور جتنے ایکشن اور فیصلے لیے ان کے فیصلوں کی بنیاد علی کی سوچ تھی اللہ کی عبادت تھی یا معاشرے کی سوچ تھی آج ہماری سوچ کیا ہے مولا علی آپ بتائیے کہ آپ کا شیعہ کون ہے سمپل سا جواب جس طرح سرات مستقیم کے لیے خدا نے کہا ایک ایسا راستہ جو سیدھا ہے مولا علی بھی ایک جملہ فرماتے ہیں بلکہ ایک لفظ میں بتاتے ہیں کہ میرا شیعہ کون ہے مولا آپ کا شیعہ کون ہے اوام نے فرمایا جس کے وجود میں عقل ہے وہ میرا شیعہ ہے اگر عقل نہیں تو میرا شیعہ نہیں مولا کیا مطلب جس انسان کو خدا نے انسان بنا کے بنایا اور بھیجا کیا اس میں عقل نہیں ہوگی تمیز حیوان و انسان یہی ہے کہ یہ صاحب عقل ہے فرما نہیں اگر یہ صاحب عقل ہوتا تو خدا کبھی نہ کہتا اولائک کلا نام بل ہم اول قیامت کے دن اسی انسان کو اٹھایا جائے گا لیکن خدا کہے گا یہ انسان نہیں ہے یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بتر ہے مولا ذرا اور وضاحت کریے ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہم صاحب عقل ہیں فرما ہے تمہارے فیصلوں سے پتا چلے گا کہ جو تم نے زندگی میں سٹیپ اور فیصلہ اٹھایا اس کی بنیاد عقل تھی یا وہ ہم تھی ایٹی پرسنٹ آف لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں ان کے فیصلوں کی بنیاد وہ ہم آئے لوگ آئے مولا کے پاس مولا امیر شام بڑا عقل مند ہے امام نے کہا کیوں کہ حکومت بھی بچائی تخت بھی بچایا آپ کے تمام تر علاقوں پر بھی قبضہ کیا آپ کے سچے سچے صحابیوں کو بھی دنیا سے اٹھا لیا اور شہید کروا دیا مولا آپ کے پاس کیا رہا مولا فرماتے اسے عقل نہیں کہتے جو اپنے تخت کو بچائے اسے عقل نہیں کہتے جو اپنی حکومت کو بچائے اسے عقل نہیں کہتے جو اپنا مال بچائے اسے عقل نہیں کہتے جو اپنی اولاد کو بچائے عقل وہ آئے جس سے تبارہ ایمان بچے پر امام نے جملہ فرمائے فرمائے عقل ما عبد به الرحمن عقل مند وہ آئے جو اپنی عقل سے دنیا کو نہ بچائے بلکہ اپنی عقل سے اپنی آخرت کو بچائے ما عبد به الرحمن جس سے رحمان کی عبادت کی جائے آج مؤمن اپنی بیس سال کی زندگی چالیس سال کی زندگی اور جوال اپنی زندگی کے فیصلوں سے سمجھ سکتا ہے کہ میں عقل من تھا یا جاہل تھا کیسے پتا چلے گا آپ نے شادی کی دیکھی آپ نے فیصلہ عقل کی بنیاد پر کیا تھا یا وہ ہم کی بنیاد پر کیا تھا اور عجیب جملہ مولا فرماتے ہیں عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی دنیا بھی تباہ اور لوگوں کا جسم بھی تباہ ہوتا ہے یعنی شگر کا مریض بلٹ پیشر کا مریض ہارٹ اٹیک جتنی بیماریاں ہوتی ہیں مولا فرماتے ہیں عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر عقل ہوتی یہ بچ جاتا کیوں کہ اس کے وجود میں عقل نہیں ہے اسی لئے یہ اپنا جسم بھی بیمار کرتا ہے یہ اپنی روح کو بھی بیمار کرتا ہے اور دنیا سے جاتے جاتے ایک بیمار جسم قبر میں چھوڑ کر جاتا ہے اور ایک بیمار روح جہنم میں چھوڑ کر جاتا ہے کا مولا کیسے بتا ہے چکہ ڈیسیجن سے آپ نے شادی کی آج سے بیس چالیس پچاس سال پہلے سوال یہ ہے یا جو رسادی کرنا چاہتا ہے بنیادِ عقل ہے ہمارے اندر پہلا جو فیصلہ آتا ہے ڈیسیجن میں کس سے شادی کروں پہلا سوال کیا آتا ہے حسین ہو خوبصورت ہو اگر نراکی فرماتے ہیں کتنا بے وقوف ہے جو فنا سے محبت کر رہا ہے جس کا نام ہی فنا ہے جو ختم ہونے والی چیز ہے اس سے محبت کر رہا ہے کہ اگر عقل مند ہوتا تو بقا سے محبت کرتا ہے احل و بائت نے کبھی فنا سے محبت نہیں کی اگر دنیا بھی عقل سے دیکھو گے تو امام حسین کا کربلا میں جانا صحیح نہیں تھا اگر دنیا بھی عقل سے دیکھو گے امام نے بچے بھی شہید کروائے مولا کمال بھی گیا جان بھی گئی سب کچھ گیا لیکن اگر الہی عقل سے دیکھو گے تو حسین سے بڑا کوئی کامیاب نہیں عقل دنیا بھی کا فیصلہ آلگ آئے جیسے ہم وہاں کہتے ہیں عقل الہی کا فیصلہ آلگ آئے جیسے ہم علم کہتے ہیں اگر اس عقل سے انسان فیصلہ کرے زدگی میں تکلیفیں تو آتی ہیں لیکن کیوں کہ عقل الہی ہے وہ عقل بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے